موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہیں آپ خیریت سے افنگے آج حضرت عبیس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرص کی تاریخ ہے اس لئے آج ہم حضرت عبیس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کریں گے بڑے پائے کے بزرگ ہیں حضور ان سے بہت محبت فرماتی تھی اور امت مسلمہ پر ان کا بڑا احسان ہے حضرت عبیس قرنی کو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے والیہانہ یعنی دلی اور بے انتہا عشق تھا یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کرتے تھے یمن کی طرف سے مجھے محبت کی نصیم آتی ہے یعنی محبت کے جھوکے آتے ہیں وہاں پر میرا دوست عبیس قرنی رہتا ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے کتنے ستر ہزار فرشتے پیدا کرے گا جن سب ستر ہزاروں کی شکلیں عبیس قرنی جیسی ہوں گی اور کوئی بھی عبیس قرنی کو پہچان نہیں پائے گا انہی ستر ہزار فرشتوں کے جلوس میں حیرت عبیس قرنی جائیں گے اور ان کو کوئی پہچان نہیں پائے گا خواجہ عبیس قرنی طولو اسلام سے پہلے یعنی اسلام پھیلنے سے پہلے پہلے آپ دنیا میں تشریف لا چکے تھے خواجہ صاحب اہد توفولیت یعنی بچپن ہی میں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا اس لئے ان کو بچپن ہی میں معہنت و مزدوری کرنا پڑی آپ لوگوں کے اونٹ چرایا کرتے تھے اس سے جو آپ کو پیسے ملتے اسے اپنی بوڑی اور نابینہ یعنی نیترہین بلینڈ ماں پر خرچ کیا کرتے تھے اس کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ رہتی اس کو لوگوں میں بار دیا کرتے تھے لوگوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے آپ کی زندگی کے دن و رات اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوہ پیدا ہو گئے جب آپ کو اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراں ایمان لے آئے اور آپ کے اندر نورِ ہدایت کی شمعِ ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی سے روشن کر رکھی تھی اعلانِ نبوبت اور اشاعتِ اسلام نے اس شمعِ ہدایت کو جلا بخشی یعنی اور روشن کر دیا اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور مستانے بن گئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بیسے قرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کرایا اور یہ خدا کے رحم و فضل کا اجاز ہے کہ وہ میرا نادیدنی عاشقِ صادق بن گیا ہے یعنی وہ بیسے قرنی نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا یعنی آمنے سامنے نہیں دیکھا خواجہ عبیس قرنی کو قرب رسول اور دیدار رسول کا بڑا اشتیاق تھا بڑا شوق تھا مگر آپ کو چشمِ باطنی کے اشارے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اشارے سے منع کر دیا تھا کہ آپ نہ آئیں اس کی دو وجہ تھی ایک وجہ تو یہ تھی کہ خواجہ عبیس قرنی کی ماں بہت زیادہ کمزور اور بولی تھی اور ان کی آنکھیں نہیں تھیں یعنی آنکھوں سے وہ محروم تھی انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا دوسرا ان پر ہر وقت جذب تاری رہتا تھا اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہر وقت تم آپ ہماری نگاہ کے سامنے رہتے ہیں لہٰذا آپ گھر پہ رہ گئی اپنی ماں کی خدمت کیجئے غزبہ احد میں کفار کے حملے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانتوں کا کچھ حصہ شہید ہو گیا تمام مسلمانوں کے اس بات کا بڑا صدمہ ہوا مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی اور سچی شکل میں محسوس کیا سچی طور پر فیل کیا اس کو دنیا حضرت عبیس قرنی کے نام سے جانتی ہے خواجہ عبیس قرنی فرماتے ہیں جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے آقا سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت مبارک شہید ہوئے ہیں تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دندان مبارک یعنی کون سے دانت شریف شہید ہوئے ہیں مگر آپ کی معافقت نے مجھے بیچین کر دیا میں نے پہلے دو دانت توڑے پھر مجھے خیال آیا شاید یہ والے دانت نہ ٹوٹا ہو پھر دوسرا توڑا پھر تیسرا توڑا گرز کے جنون جنون معافقت شدہ سے اختیار کرتا گیا جیسے جیسے محبت برتی گئی میں اپنے ایک ایک دانت کو توڑتا گیا پتہ نہیں یہ والا دانت ہو پتہ نہیں یہ والا دانت ہو یہاں تک کہ سارے دانت حضرت عبیس قرنی نے محبت رسول میں توڑ ڈالے اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے اس بہترین عدا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیلے کا درکت پیدا کیا کیا کہاں بنانا ٹری کیلے کا درکت پیدا کیا کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلوں کے اور کوئی چیز کھانا ناممکن تھا تو یہ ہیں عبیس قرنی کی محبت اب یہ ہم اور بھی آپ کو جانکاری دیں گے اس کے بعد آپ دوسرا ویڈیو بھی دیکھئے میں ہوں کبیر احمد قادی الہسان امام جامعہ مزید دیلی خیالہ آر سو تیس آپ اس کو سبسرات کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور ایک بات یہ ہے عبیس قرنی کا ذکر سننے کے بعد آپ فلسطینیوں کے لئے ضرور دعا کیجئے جی ان کے لئے آپ دل کی گہرائیوں سے دعا کیجئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم دلہ برکاتہ